نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا زی بیہار جھارکھنڈ کے دیجٹل پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین اور آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بار پھر سے سرکار نامہ سرکار نامہ میں ہم سیاسی خبروں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کون سی خبر ہے جو بہت زیادہ سرخیوں میں ہے آپ کو بیہار کی سیاست کے بارے میں بتا دیں کہ اس کا پڑوسی پردیش ہے اتر پردیش جہاں پر بی جے پی کو پرچند جیت ملی اور یوگی عادت تینات ایک بار پھر سے مکہ منتری بنے ایک بحث بہار میں شروع ہو گئی کہ یوگی موڈل کیا بہار میں بھی ضروری ہے حالانکہ یہ شروعات میں ایک دو دن تک چرچہ چلی لیکن پھر جی ڈیو نے کہا کہ نتیش موڈل ہی بہار میں پوفیکٹ ہے اور پھر یہ چرچہ ختم ہو گئی لیکن اب جب پچھلے دنوں مکہ منتری نتیش کمار پر بختیار پور میں حملہ ہوا اس کے بعد ایک بار پھر سے بی جے پی کے نیتا وہی سر علاپنے لگے ہیں کہنے لگے ہیں کہ یوگی موڈل بہار میں لانا ہوگا تاکہ اپراد پر نیانترن ہو سکے حالانکہ ایک بار پھر سے جی ڈیو نے اس پر اپنی بات رکھی جی ڈیو کا کہنا ہے کہ بہار میں نتیش موڈل سب سے بڑھیا ہے کیونکہ نتیش موڈل پورے دیش میں اپنانے سے دیش کی ترقی ہوگی اب سوال دیکھئے کہاں اٹھت رہے ہیں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ مکیش سہنی کی پارٹی کو پوری طرح سے ختم کر کے یا پھر یہ کہیں کہ ان کے سارے ودائکوں کو توڑ کر بی جے پی اپنے پالے میں کر چکی ہے بی جے پی پردیش میں اب ودہان صبح میں سنگچہ بلکہ حساب سے سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ ایک دباو کی رن نیتی کے تحت بی جے پی ایک بار پھر سے جے ڈی اوپر پریشر بنا رہی ہے اور یہ دباو کس چیز کا کیونکہ بی جے پی کے تمام نیتا بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پردیش میں اب ان کی پارٹی کا کوئی نیتا مکھمنتری بنے تو کیا بی جے پی پھر سے اس ابھیان کو تیز کرے گی کیا بی جے پی اب نیتیش کمار کی جگہ اپنی پارٹی کے کسی نیتا کو مکھمنتری کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے یہ سوال صرف قیاس میں ہے کیوں کیونکہ بی جے پی کے بڑے نیتا کینڈری اس طرح کے نیتا بار بار کہتے رہے ہیں کہ مکھمنتری نیتیش کمار ہی رہیں گے لیکن پردیش اس طرح کے نیتا جب کچھ بولتے ہیں تو کینڈری نیترتو اس پر کچھ سختی نہیں براتا اس سے سنکیت ملتے ہیں کہ کیا کینڈر کے اشارے پر ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے آخر یوگی موڈل کو بیہار میں بار بار لاغو کرنے پر بی جے پی اتنا زور کیوں دے رہی ہے کیا فرق ہے نیتیش موڈل میں اور یوگی موڈل میں کیونکہ یہ دونوں ہی پارٹیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ وکاس کو لے کر ہی ہم کام کرتے ہیں ہمارے ایجنڈے میں صرف وکاس ہوتا ہے تو اگر صرف وکاس ہے تو پھر ان دونوں موڈل میں فرق کیا پردیش کی حالت یہ ہے کہ یہاں کے یوہ سڑکوں پر ہیں پردیش میں شکشک بہالی لمبے سمیہ سے اٹکے پڑی ہے چاہے وہ فیزیکل ٹیچر کا مسئلہ ہو یا وہ کمپیوٹر ٹیچر کا مسئلہ ہو یا پھر جو پلس ٹو گیسٹ ٹیچر ہیں جو اپنے نیمتی کرنے کو لے کر ریگولرائزیشن کو لے کر لگاتار پردرشن کر رہے ہیں ان کا ماملہ اٹکا پڑا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیوجن کی بات کریں تو ساتھوے چرن کی نیوجن پرکریہ آدھر میں لٹکی پڑی ہے جس کے بارے میں اب تک سپشٹ نہیں ہے کہ کب ہوگا شکشہ منتری بار بار آشواسن دیتے رہتے ہیں کہ اب یہ پرکریہ شروع ہوگی ابھی فیلحال کچھ دن بعد شروع ہوگی بہت جلد شروع ہوگی لیکن یہ جلد شروع ہوگی بہت جلد ہوگی یا آنے والے ہفتے میں ہوگی یہ ساری چیزوں پر بات اٹکی پڑی ہے لیکن ناراضگی اس بات کو لے کر یواؤں میں ہے کہ جب یہ دل آپس میں ہی لڑتے رہیں گے کرسی کے لیے آپس میں ہی یہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ نتیش کمار کا وکاس موڈل اچھا ہے یا یوگی آدھر تینات کا وکاس موڈل اچھا ہے تو پھر یہ وکاس کیا کریں گے اور اگر یہ آپس میں لڑائی کرتے رہیں گے یا پھر اپنے چہرے کو مکھمنتری کو طور پر دیکھنا چاہیں گے تو یواؤں کا بھلا کیا کریں گے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وپکش وپکش کو حملہ بولنے کا موقع اس لیے بھی مل گیا ہے کیونکہ یہ نتیش ورسز یوگی کی جو لڑائی ہے وپکش کو راس آ رہی ہے وپکش کو لگتا ہے کہ اگر مکھمنتری نتیش کمار پر حملہ ہوا ہے تو ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ جس پردیش میں سب سے کڑی سیکیورٹی میں بیٹھنے والا ویکتی یعنی مکھمنتری خود سرکشت نہ ہو وہاں عام لوگوں کا کیا ہوگا تو law and order کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں روزگار کو لے کر سوال کھڑے ہیں ویعوستاؤں کو لے کر اور پردیش میں وکاس کا کیا پیمانہ ہونا چاہیے اس کو لے کر بھی ایک بحث لگاتار چھڑی ہوئی ہے یہ اپتے کرنا ہے ہمیں یا آپ کو کہ ہم کیا چاہتے ہیں عام جنتہ کیا چاہتی ہے اسے واقعی اتر پردیش کا یوگی موڈل پسند آتا ہے یا بیہار کا نتیش موڈل پسند آتا ہے یا بیپکش جو کہہ رہا ہے وہ بات سہی ہے کیونکہ بیپکش یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یوگی موڈل اور نتیش موڈل یہ دونوں سپر فلوپ ہیں یہاں بیہار میں تیجسوی موڈل چاہیے لیکن ستہ پکش کے پاس کہنے کو اب بھی یہ ترک ضرور ہے کہ اگر تیجسوی موڈل چاہیے تو بار بار چناؤں میں آر جے ڈی ستہ سے دور کیوں رہ جاتی ہے اور اگر ستہ سے دور ہے اس کا مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جنتہ کا آدیش ہے لیکن آر جے ڈی کہتی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی تو ہم تھے یعنی جنتہ ہمیں ملا تھا اب فلحال ورطمان میں یہ ضرور بی جے پی خوش ہو سکتی ہے کہ مکیش حسینی کے تین ودھائکوں کو ملا کر اب وہ پردیش میں سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے اور اسی بڑی پارٹی بننے کے بعد بی جے پی ایک بار پھر سے نیتیش کمار پر دباؤ بنا کر یوگی موڈل کی بات کرنے لگی ہے تو فلحال یہ جانکاری ہم نے آپ کو اس لیے دی ہے کیونکہ پردیش میں روزگار کو لے کر بڑا ویواد چل رہا ہے اور اس بھی جے ڈیو بی جے پی میں تقرار پھر شروع ہو گئی ہے دیکھنا ہے کہ یہ تقرار یہ بحث اور کتنا آگے تک جاتی ہے فلحال اجازت دیجئے ایک بار پھر سے جب لوٹیں گے سرکارنامہ میں پھر کسی نئے وشہ پھر کسی نئے سیاسی خبر کے ساتھ فلحال اجازت دیجئے اور آپ کو بتا دیں کہ یوٹیوب پر ہمارا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ تمام ویڈیوز جو ہیں تمام جو بولیٹن ہیں وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکیں اور اس پر آپ کمنٹس بھی ضرور کریے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھ سکے فلحال اجازت دیجئے نمسکار